بیہار کے گیا میں جانکاری دیر بتایا جا رہا ہے کہ گیارہ کونٹل کے ساتھ ایک شخص کو پلس نے گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ یہ ہریانہ کے فریدہ بات کا رہنے والا بتایا گیا ہے دیکھیں ریپورٹ گیا جلے کے بارا چٹھی انترگت سمیں کت جانچ چوکی سورے منڈل پر اتباد ویبھا کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جانکاری میں سامنے آیا ہے کہ گارہ کونٹل گانجے کے ساتھ ایک ابھی حکت کو گرفتار کیا گیا ہے انسپیکٹر دیپک کمار سنگھ نے بتایا ہے کہ گیا جلے کے پدہ دکاری کے مردیش انترگت سگھن جانچ اب یہاں چلایا گیا جس میں انسپیکٹر دیپک کمار سنگھ اور اس کے ساتھ ایک سائز کانسٹریبل ہوم گارٹ اور سیت کے دوارہ جانچ کے کرم میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے میکر جانچوں کی ڈو بھی پر جلا پتہ دکاری مہودے گیا کے آدیش انسار سگھن جانچ کر رہے ہیں اور اسی کرم میں دو دن لگاتا دو سفلتا حاصل ہوئی ہے پہلے دن ایک کھالی ڈی سی ایم گاڑی میں ایک سو چونسٹھ کلو گرام گانجہ جبت ہوا اور اس میں سے ایک بیکتی گورب کمار جو کی یوپی کا رہنے والا ہے گرفتار ہوا تھا انی لوگوں کی ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں اور اس کے جسٹ دوسرے دن یعنی 22 تاری کو ایک کنٹینر ٹرک ہریانہ نمبر کی جس کا ریشٹیشن نمبر HR 38W 752 ہے اس کی جب تلاسی لی گئی تو اس کے اندر سے بند کنٹینر کے اندر ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے باکس بنائے ہوئے تھا اور بلکل نیا پینٹ کیے ہوئے تھا تاکہ پتہ نہیں چلے باقی ساری گاڑی کھالی تھی کنٹینر اور اس میں ایک ڈرائیور تو چکمہ دے کے فرار ہو گیا اس کا خلاصی بھی بھاگا لیکن ہم لوگ اس کو پکر لیے اور جب کنٹینر کے باکس کو توڑ کر دیکھا گیا تو اس میں قریب 11 کونٹل گانجا برامت ہوا ہے اور اس میں سے ایک بیکتی حریس کمار گرفتار ہوا ہے جو کہ ہریانہ فرید آباد کا رہنے والا ہے یہ جیسا کہ گرفتار ویکتی سے ہم لوگ پوشتاج کیے وہ بتا رہا ہے کہ اس گانجا کو کٹک سے لوٹ کیا گیا ہے اور ہریانہ لے جائے جا رہا تھا آگے انکوائری کے کرم میں پتا چلے گا کہ اس کے مکھے مافیا کون ہیں اور ہم لوگ آگے اس کی جانچ کر رہے ہیں گانجا کا مولی کی کوئی ہوگا ہے گانجا کا ویسے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں جو گانجا سیجھ ہوگا ہے ہم لوگ کا دونوں دن کا لگبھگ تیرہ کونٹل لگبھگ ہم کو لگتا ہے دھائی سے تین کرو روپیا اس کا انٹرنیشنل مارکٹ میں مولی ہوگا شکریہ